اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اس خدا و حضور برطر اللہ کے نام جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ایڈ سکس میں آپ کا مذبان سید سلمان اکبر عزوی حاضر خدمت ہے اور اس پروگرام میں ہم آپ کو ویکلی اپ ڈیٹ دیتے ہیں دنیا بھر میں کیا خبریں ہیں دنیا بھر کے لاوہ پاکستان میں کیا اہم خبریں ہیں اس سب چیزیں ہم اس نیوز ایڈ سکس میں ویکلی بتاتے ہیں آج کا پروگرام کچھ تھوڑا سا منفرد پروگرام یوں ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام کو ایک سال پورے مکمل ہو گیا اور ایک سال مکمل ہونے پر جو پورا جو ہمارے ایک سال مکمل ہوا اور کس طرح کی ہماری محنت رہی کس طرح کی ہماری کوشش رہی اور کیونکہ پروگرام جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بظاہر تو سامنے ایک ہوس نظر آرہا ہوتا ہے لیکن پیچھے لوگوں کی کیا کیا محنتیں ہیں جو ہمارے اس ٹیڈیو میں ہوتے ہیں کون کون لوگ ہیں جن کی محنتیں ہیں اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لئے تو آج ہم اس پروگرام میں اپنے ایک خاص پروگرام میں یہ کریں گے کہ ہم جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس کو اچھا بنانے کے لئے جو ہمارے سٹیڈیو کی ٹیم ہے ہمارے الے بیٹ ٹی وی کی ٹیم ہے پاک اس کے علاوہ ہم ان کو چاہیں گے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ کیا اپنا میسج دیتے ہیں اس کے علاوہ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو مختلف جو پاکستان سے سیاستدان جو دتنے سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس پروگرام کے لیے اپنے میسج دیئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ یہاں کے میئرز نے بھی میسج دیا ہے اس کے علاوہ ہماری یہاں کی یوکے کی کنزربیٹی پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگوں نے میسج دیا ہے لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے میسج دیا ہے میئرز نے میسج دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس پروگرام کے حوالے سے کیا میسج دیا اور پھر سوشل ایکٹیویز جو پاکستان میں ہیں انہوں نے بھی میسیج دیا ہے ہم ان سب سے میسیج بھی آپ کو سنوائیں گے کہ اس پرگرام کے حوالے سے انہوں نے شرکت کی اس پرگرام میں اور پرگرام میں شرکت کرنے کے بعد وہ اپنے کیا میسیجی دیتے ہیں کہ ہماری جو ایک سال پورا مکمل ہوا یہ ایک سال کی محنت ایک سال کے جدو جہد تھا جس میں کون کون لوگ شامل تھے تو وہ سب چیزیں ہم آپ کو اس پرگرام میں بتائیں گے بات کی جائے کہ پرگرام میں بظاہر تو بہت ہم نے کوشش کی کہ ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کریں اور الحمدللہ ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی کہ ہم نے ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے الیبیٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی حق کے لیے آواز بلند کی اور مختلف ایشو پہ بھی بات کرنی کی کوشش کی اور اس پرگرام کا جو میں کوشش کروں گا کے آغاز جو ہے اس طرح سے کہ میں ہم کال پہ بھی لیں گے مختلف لوگوں کو کہ یہاں پر الے بی ٹی وی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کال پہ لیں گے اس میں جو میں شروع میں شکریہ بھی حدا کروں گا کہ جن جن لوگوں نے اپنا ویڈیو میسج ہمیں دیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں خاص طور پر رضا حارون صاحب جن کا پی ایس پی سے تعلق ہے جنرل سیکرٹری پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی کے میں ان کا شکر گزار ہوں اس کے علاوہ علی رضا صاحب جو اے آر وائی میں پروگرام ہوسٹ ہیں کرمینل موس وانٹڈ بہت مشہور پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنا میسج ریکارڈ کروایا ہمیں اس کے علاوہ علی رضا آبدی صاحب جو ایکس ایم اے نے تھے جن کو کچھ دن پہلے شہید کر دیا گیا ان کا بھی میسج ہمارے پاس انہوں نے بھی اپنا میسج بھیجا تھا ویڈیو میسج وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور پھر جبران ناصر صاحب جو بڑے پاکستان کے مشہور معروف سوشل ایکٹی ویسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے علاوہ انسار حسین صاحب جو میئر ہیں والوورٹن میلٹن سکیز کے انہوں نے بھی اپنا ویڈیو میسج ہمیں ریکارڈ کرا کے سینڈ کیا ہے بھیجا ہے ڈاکٹر روما تاہیر میمبر آف کنزرویٹیو پارٹی اس کے علاوہ اشرت ناصر صاحبہ جو ایکس میئر ہیں سلاوکی اور لیبر پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں افراز اختر صاحب جرار بخاری صاحب اور مرزا خلیل اللہ صاحب ان سب کا میں تحیل دلتے شکر گزارا ہوں جنہوں نے اپنی نیک تمنائیں نیک دعائیں اس پروگرام کے لیے ہمیں سینڈ کی اپنی ویڈیو میسج اس کے علاوہ جو ہمارے جو ٹی وی چینل کے جو ہمارے بہت ہی اہم لوگ ہیں جن کی بدولت یہ پروگرام بہت خوبصورت چل رہا ہوتا ہے میں ان کا نام ضرور منشن کروں گا کیونکہ ان کے بدولت یہ پروگرام بہت خوبصورت انداز میں آپ دیکھتے ہیں جن میں میں بہت شکر گزاروں ابوزر شمسی بھائی کا جن کی بڑی محنت ہے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں میں بہت شکر گزاروں ابوزر شمسی بھائی کا ان کو بھی لیں گے اس کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ ہیں حسیب صدیقی صاحب بھی ان کی بھی بڑی محنت رہی ہے ہمارے سٹیڈیو میں اس کے علاوہ پھر ہمارے حیدر بھائی بھی بہت ان کی محنت ہیں شروع میں جب یہ پروگرام تطوبہ جہاد بھائی ہوا کرتے تھے ہمارے وہ بھی اس پروگرام کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش رکھتے تھے اس کے بعد سے ہم یہ جو بھی سلسلہ ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پروگرام میں ہم دکھائیں گے ان کے بھی میسیج لیں گے ان سے بھی پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی اس وقت لائن پہ موجود ہیں ہمارے مانچسٹر اسٹیڈیو سے پروگرام کرتے ہیں ہمارے سینئر ہوسٹ ہیں اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ ہمارے بہت سینئر ہیں میں بہت ان کا شکر گزاروں کہ وہ اپنا خیمتی وقت ہمیں اس وقت دے رہے ہیں فاروق نظر بھائی جن کے پروگرام آپ دیکھتے ہیں ایوننگ ٹائم دیکھتے ہیں کہ وہ ایوننگ میں پروگرام کرتے ہیں ڈیلی اور بہت ہی خوبصورت پروگرام کرتے ہیں ہمارے سینئر ہوسٹ ہیں ایلی بی ٹی وی کے اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا بہت ہی بہترین گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ حق کے لئے آواز بلند کرتے ہیں تو میری لئے آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہے میں ان کو فون پہ لوں گا اور ہمارے ساتھ فون پہ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تاثرات اپنے بیان کرتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے السلام علیکم جی اسلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو فارو نظر بھائی کہ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں بہت شکریہ میں تو ایک تو مباری بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کا ایک سال مکمل ہو رہا ہے بہت شکریہ اور یہ نیوز یا ترین تفریز کا تو ایک سمجھنے کے پورا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے چینل یا جو ایک شعبہ ہے بہت کم وسائل کے باوجود آپ بہترین پروگرام کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم سب کی دعائیں اور تیم بھائیوں کا آپ نام دے رہے ہیں یقیناً ان کی بھی کابشیں ہیں تو ان کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا کہ دوسرے چینل کے ساتھ ہم ان کم وسائل کے باوجود شانہ بشانہ کمپیٹ کر سکے لیکن آپ وہ کر رہے ہیں تو ہم سب کی طرح سے بھی آپ کو مبارک بلکل جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ ہمارے بہت ہی سینئر ہیں اور میں نے خود اپنے بہت کچھ آپ سے سیکھا آپ کے پروگرام کو دیکھ کر میں کیونکہ آج اپنے پروگرام کے ایک سال ہونے پر میں کچھ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے اور میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت دیا کہ ہم جو جونئرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جس طرح ہم آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں اور اپنے سینئرز سے سیکھتے ہیں کہ تو کیا کہیں گے کہ جس طرح ہم نے کوشش پوری کی اس پروگرام میں کہ ہم نے پورے ایک سال جو کوشش تھی کہ آواز حق بلند کریں مظلوموں کے لئے حواظ بلند کریں اور جتنے پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے حوالے سے حواظ بلند کریں کیا کہیں گے آپ اس بلکل صحیح صلوات بھائی بلکل صحیح تھوڑا جیسے آپ سے اگر پہلے کام شروع کیا ہے تو اس انداز سے سینئر آپ جائے سکتے ہیں لیکن میں اس کی مثال بھی وہ کرکٹی کی طرح دوں گا کہ بے شک میں سینئر کھلاڑی بھی ہو اس نے شروع زیرو سے ہی کرنا ہے تو آپ کا اور ہم کا ہمارا جیسے جو پروگرام ہوتا ہے تو روزانہ کا پروگرام یا آفتہ بار پروگرام وہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اسی انداز سے تیاری کرنا ہے کہ جیسے آپ فرس ٹائن کرنا ہے اور ہمارے میڈیا میں چاہے پرینٹ میڈیا او الیکٹرونک میڈیا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کر دیا وہ آپ کا پاسٹ ہو گیا اسی کے سر پر آپ کا اپنا سارا نیچ جو ہے وہ نہیں دیپینڈ کر سکتے تو آپ کو ہر پروگرام ہر دے آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اچھا کرنے کوشش کرنے تو یہی ہے میرا بھی میسیج یہی ہے یا ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ آپ جب بھی شروع کریں اپنا پروگرام یا کچھ بھی تو اس کو پاس کو بھول کے کہ آپ نے کتنا ہی اچھا کیا بھائی آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا کنسٹریشن دینی ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں موجودہ جو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی برکتہ ڈالنے والا ہے محبت ہے ہمارے دو ویورز ہمارے بہت زیادہ جس طرح نئے آنے والے جس طرح صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہم نے بات کی آوازیں حق بلند کرنا چاہیے کچھ جنرلسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھا کہ وہ جو ہیں بات کو حق بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں مطلب جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ مسئلہتن جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی کچھ مسئلہتن کے طور پر وہ سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ حق پہ ہو نہ ہو ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جو نئے آنے والے جنرلسٹ ہیں جو صحافی ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہے آپ بلکل میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو نئے آنے والے وہ پھر بھی حق پہ بات کر رہے ہیں جو پرانے ہیں ان کی بابتگیاں یا اس قسم کے وہ لفافہ جنرلزم اور یہ ساری چیزیں تو یہ افسوسناک بات ہے کہ حق کے اوپر یا جو صحیح چیز ہے اس کو آپ بات نہ کریں یا وہ ویورز تک نہ پہنچائیں اور جیسے ایک غلط چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کے اوپر ٹھٹے رہے ہیں یا عوام تک یا ویورز تک غلط انفرمیشن پہنچانے کے چکر میں ہوں لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے سلمان بھائی اب آپ فرض کیا ہمیں ایک بات کر رہے ہیں چینل پہ تو دوسرے چینل پہ کوئی اور سچ بات کر رہا ہے تو ویورز اس طرف چلے جائیں گے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے ٹھیک تو اب لوگوں کو باگل بنانا بہت ہی مشکل ہے ایک منٹ میں جو ویور ہے وہ آپ کو بھاپ لے گا کہ یہ حق بات کر رہا ہے یا باعث ہے یا کیا ہے یا بس تنقید براہ تنقیدی کر رہا ہے تو خوشش ہی ہونی چاہیے ایز اینکر یا ایز رائٹر کہ آپ کتنا بھی کوئی نیگٹیو سے نیگٹیو بندہ ہے ایز اینکر آپ نے اس کے پوزیٹیو بھی تلاش کر کے ویورز تک پہنچانے ہیں ٹھیک اور کتنا ہی آپ کا کوئی فیوریٹ یا کتنا ہی آپ کا کوئی آپ کو بہت بہترین لگ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے ویورز کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے نیگٹیو یا اس کے اچھائی کی جو پیلو ہیں جس میں اس کو مزید کچھ چاہیے تو وہ بھی اپنے ویورز تک پہنچانے ہیں تو آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو ہے تو اس کے تھوڑے سے ایسے تنقیدی پہلو بھی آپ نے ان لوگوں تک پہنچانے ہو اگر کوئی بلکل حصہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی نقص نہیں دیکھ رہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ نے ویورز ضرور پہنچانے ہیں تو یہ آپ خوج میں لگے رہا نہ بلکل میں بہت انتہائی دل سے شکر گزاروں فارو نظر بھائی آپ نے اپنے خمک کے وقت انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور آپ آئیں اور میرے لئے بہت سادت کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے اسٹیڈیو میں آئیں اور یہاں سے پروگرام ہمارے ساتھ کریں بہت شکریہ بہت شکر گزاروں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ایک ہمارے الیبیٹ ٹی وی کے بہت ہی سینئر ہوسٹ ہیں بہترین پروگرام کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں ان کو جس طرح سنتے ہیں اس کے بعد سے میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح ہم اپنے جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں جو ہماری ٹیم ہیں کیونکہ ٹیم کے بیغر کوئی کام نہیں ہوتا ان سب کے ساتھ ٹیم ورک ہوتا ہے پھر ان لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو پھر ایک اچھا پروگرام ہم آپ تک ڈیلیور کرتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ابھی ہم آپ اس کو میسیج دکھائیں گے جس طرح میں نے بات کی ویڈیو میسیج کی کہ ویڈیو میسیج جہاں جہاں سے ہمیں موصول ہوئے دنیا بھر سے ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی پروگرام میں کئی بار ہمارے مختلف پاکستان کے سیاستدان اس کے علاوہ پاکستان کے سیاستدانوں کے علاوہ سوشل ایکٹی ویسٹ اور پھر یہاں کے جو ہمارے یوکی کے سیاستدان ہیں جو مختلف سیاستی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور یہ میرے لئے بھی باعث عزت اور باعث سعادت کی بات ہے کہ اتنے قیمتی وقت نکال کر انہوں نے شرکت کی اس کے علاوہ پھر میں ویڈیو میسیج دیکھتا ہوں کہ اگر جس طرح ویڈیو میسیج جی ہمارا ابھی میں شروع ویڈیو میسیج آپ سن سکتے ہیں کہ میں جو جو انہوں نے میسیج دی ہیں ہمیں جی اہلے بیٹ چینل کے ایک پروگرام نیوز ایڈ سکس کی سالگیرہ کا دن ہے اور اس سالگیرہ کے دن میں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر اہلے بیٹ چینل کی انتظامیہ کو اور تمام اہلے بیٹ چینل پر جو ساتھی کام کرتے ہیں ان سب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب برانے میں بہت ہی انتھک محنت کر رہے ہیں میں پاکسر زمین کا سینئر رہنمہ ہوں مرزا خریر اللہ بیک میری طرف سے اور میری پارٹی کے لیڈر سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائب خانی بھائی کی طرف سے اہلے بیٹ چینل کے اس پروگرام نیوز ایڈ سکس کو بہت بہت مبارک بات پیشو خاص طور پہ اس پروگرام کے ہست سید سلمان اکبر رزوی صاحب جو کہ بہت اچھے اور قابل ہستے اور خاص طور پہ یہ ہم جیسے سیاستداروں کو بہت تنگ کرتے ہیں اپنے سوالات کر کے لیکن بہرحال ان کا پروگرام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے میری طرف سے سید سلمان اکبر رزوی صاحب اور نیوز ایڈ سکس کے تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اسلام علیکم میرے نام جرار حسین بخاری ہے اور میں آج سید سلمان اکبر رزوی کو اہل بیت ٹی وی پر پروگرام نیوز ایڈ سکس کے ایک سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں پروگرام نیوز ایڈ سکس بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے جس میں ہر ویکنڈ پر سید سلمان اکبر رزوی نئے ٹاپکس کے ساتھ آتے ہیں اور پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والے مختلف حالات و واقعات پر بات کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا اور تمام ٹیم بشمول کامرامین اور ٹیکنیکل ستاف جو اس میں بہت بڑھ چرکر محنت کرتے ہیں وہ تمام ایسے ہی نئی انویشنز لاتے رہیں گے بیسٹ آف لک تینکیو سلام علیکم میں اکراز اکتر پریزیڈنٹ تینک ٹینک ویسٹ منسٹر سینٹر سید سلمان اکبر رزوی صاحب اور ان کے ٹین کو ان کے پروگرام نیوز ایٹ سکس کے کامیابی کے ساتھ ایک سال پورے کرنے کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان اور یوکے کے مسائل کو اپنے پروگرام کے ذریعے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ایسے ہی اگلے سال بھی پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے وہ اپنے پروگراموں کے ذریعے سے کوششیں جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیابیاں سمیٹتے رہیں گے اسلام علیکم میں ہوں کامسلر اشرت ناز شاہ فورم میراف سلاو میں ایلی بیت ٹی وی کے نیوز ایٹ سکس کے انکر سلمان رزوی کو ان کے ایک سال کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ایک سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے سٹوڈی میں مختلف ممانوں کو بلا کر اور اماری آواز کو بھی دوسرے لوگوں تک ڈیفرنٹ ٹائمز پر ایسے موقعوں پر جبکہ قوم کو اماری ضرورت تھی تو ان تک اماری آواز کو پنچایا ہے میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح سے کامیاب ہوتے رہیں اور اماری آواز کو بھی لوگوں تک پچھاتے رہیں اور قوم کی رنمائی کرتے رہیں اہلِ بیت چینل کے پروگرام نیوز ایڈ سکس کے اینکر سلمان رضی صاحب کو کامیابی کے ساتھ ان کے پروگرام کے ایک سال مکمل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کامیابی کے ساتھ وہ اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوز ایڈ سکس کے ایک سال مکمل ہونے پر میں میئر افولورٹن ملٹن کینز انصر حسین اپنی جانب سے جناب سید سلمان اکبر عزی صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کا برپور تعاون کیا پروگراموں کو ترطیب دی اور ہماری سکرنو تک وہ لے کر آئے کسی بھی پروگرام کا انکر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں سوال پوچھنے اور اپنے مہمانوں کو یقصان طور پر پیش کرنے کے لیے اور برابری قائم رکھنے میں کافی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو میں سمتا ہوں کہ سید سلمان اکبریزی صاحب نے بڑا بخوبی نبایا اور اپنا برپور کردار ادا کیا ان کا میں مزید شکریہ اس بات کا بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے متدد بار اپنے پروگراموں میں دعوت دی اور شامل ہونے کا موقع انعیت کیا لائف سٹوڈیو میں بھی میں پروگراموں میں آیا اور بذریہ ٹیلی فون بھی ڈیبیٹس میں حصہ لیا اس اپنے خصوصی پروگرام میں وہ نہائی عام موضوع لے کر آتے رہے جن میں یوکے کی پالٹکس بھی شامل تھی کمیونٹی کی مسائل بھی زیرے بیس رہے توہینی رسالت کے حوالے سے بھی موضوع لے کر آئے اور بین الاقوامی مسائل پر بھی ڈیبیٹس ہوئے ان کے علاوہ اور بھی مسائل اسلام علیکم میں سید علی رضا عابدی اہلی بیٹ ٹی وی کے پروگرام نیوز سکس کے انکر جناب سلمان اکبر رضی شاہد کو ایک سال مکمل ہونے پر میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ اپنے پروگرام کو ہوسٹ کرتے رہے اور اہلی بیٹ ٹی وی کا نام روشن سے روشن کرتے رہے کہ جی جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح جو پیغامات دیئے ہیں انہوں نے تمام لوگوں نے پیغامات سنے میرے خاص سے کچھ اور بھی پیغامات ہیں وہ بھی ابھی کچھ دیر میں وہ پلے کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں میرا نام ہے محمد جبران ناصر اور میں سلمان رضی کو مبارک بات دینا چاہوں گا جو ایک سال مکمل ہوا ہے ان کے پروگرام نیوز آٹ سکس کا اہلی بیٹ ٹی وی کے اوپر ان کو بہت ساری بیس فیشز اور امید ہے کہ اس اسلحہ یہ ان کی ترقی کا جاری رہے اس طرح سے وہ اچھے پروگرام ریلیبن ٹاپکس کے اوپر کرتے رہے اچھی ڈسکشنز کرتے رہے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے ان کے پروگرام میں شرکت کر کے بہت مضبط گفتگو ہوتی ہے اور ان کے چینل کو ان کی ٹیم کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں اسے ایک سال کے اوپر اور آگے مستقبل کے لیے ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ بیس فیشز ہیں جی یہ اتنے سارے جو پیغمات سنائیں یہ شاید ایک اور پیغام رہے گیا ہے علی رضا صاحب کا جو ای آر وائی کے کریمنل موس وانٹڈ کے ہوسٹ ہیں ان کا بھی پروگرام شاید ہے انہوں نے بھی میسج دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک ساتھ سارے میسج جو ہے اسلام علیکم معزز خواتین حضرات میں آپ کا میزبان علی رضا اور میں شوٹنگ کر رہا تھا پاکستان میں کریمنل موس وانٹڈ کی اور اسی شوٹنگ کے دوران مجھے پیغام ملا میرے پیارے حردیل عزیز چہی تھے دوست کا میرے بھائی کا کہ مجھے میرا پیغام پہنچا دے کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل بیت ٹیلیویجن چینل کا جو پروگرام ہے نیوز ایڈ سکس نیوز ایڈ سکس نے ماشاءاللہ ایک سال مکمل کر لیا اور اس ایک سال کو مکمل کرنے میں سید سلمانہ جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں ان کا بڑا کردار ہے بڑا عمل دخل ہے اور ان کی ہوسٹنگ نے انہیں اس منزل پر پہنچایا ہے میری دعائیں میری نیک تمنائیں اور پاکستان بھر کے تمام دوستوں کی دعائیں یہ ہیں کہ اہل بیت ٹیلیویجن چینل لنڈن اور سلمان ہمیشہ خوش رہے کامیاب رہے کامران رہے اور کامیابیوں کی منازل تیہ کرتے جائیں بہت شکریہ جی جس طرح آپ نے میسیج سنا میں بہت تہیر دل سے شروع گزاروں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ویڈیو میسیج دیا ہمیں اور اپنی نیک تمنا مبارک بات دی اس پروگرام کے ان تمام لوگوں نے شرکت بھی کیا پروگرام میں اکثر ہمارے ٹاپکس پہ بات ہوئی ان سے گفتگ ہوئی تو جس طرح بات کی جاری تھی میں نے ایک میسیج اس میں دیکھا تو وہ بڑا میسیج مجھے ابھی ان تمام میسیج میں بڑا دل میں لگا کہ شہید علی رضا عبدی صاحب نے مجھے شادت سے دو دن پہلے ویڈیو میسیج دیا اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کب آن ایئر ہوگا تو میں نے کہا کہ یہ اس کمنگ سنڈے کو یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو اس میں آن ایئر ہوگا کہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ضرور دینا لیکن افسوس کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور ان کے دشمنوں کو نسط و نابوت کرے بہت ہی افسوس کی بات ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں ایسے ایسے ہیرے لوگ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی کیونکہ خاص طور پر مجھے میسیج میں مجھ سے رہا نہیں گیا وہ میسیج دیکھنے کے بعد میں بالکل اپنی فیلنگ پر کابو نہیں رکھ پا رہا کہ علی رضا عبدی صاحب جو ایک پاکستان کا بہت بڑا نام بہت بڑا نام سیاست میں اور ہمیشہ خدمت کی انہوں نے ملک و قوم کی اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سوشل ایکٹیویسٹ کی طور پر کام کیا ایک سوشل ورکر کی طور پر کام کیا بہت ہی بہترین انسان میرے پاس الفاظ نہیں ان کے لیے جب شہادت سے دو دن پہلے انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج ہمیں ریکارڈ کروایا اور دیا ہمیں تو میں ابھی بھی ایسی میری فیلنگ ہو رہی ہے کہ مجھے تمام میسیج ملے ہیں بہت شکریہ تمام لوگوں کا تمام جنہوں نے بھی میسیج دیا لیکن یہ میسیج میرے شاید دل میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ جس محبت سے انہوں نے اپنا میسیج ریکارڈ دیا تھا ہمیں کروا کر اور جو انہوں نے دعائیں دی تھی کہ اب وہ اس دنیا میں نیر ہے ایک بات سے میں یہی کہوں گا کہ کچھ ظالم کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے دشمن ہیں جو جو انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو بس کسی نہ کسی وجہ سے کیا ان کا مقاسد تھا مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے ان کو انہوں نے ان کو شہید کر دیا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ شہادت ان کو نصیب ہوئی لیکن الحمدللہ شہادت نصیب ہوئی لیکن انہوں نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو تباہ کر دیا اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں جس طرح ہمارے آج کا پروگرام میں ان کا ضرور میں ذکر بھی کروں گا آگے پروگرام میں تھوڑا سا ٹاپک لوں گا میں کوشش کروں گا کہ ہم ٹیلی فون پہ بھی لے لیں اپنے جتنے بھی ہمارے جو دوست ہیں جو خاص طور پہ ہمارے جو یہاں پر ایلیب ہے ٹی وی میں جن کی جو آج خاص طور پہ پروگرام ہو رہا ہے جن کی بدولت کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے میں نے جس طرح بات کی کہ میں اپنے کو اسٹاف کی بہت ضرور بات کروں گا جو میرے ساتھ جنہوں نے محنت کی اس پروگرام کو بنانے میں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں اور مختلف لوگوں نے شرکت کی میں بہت شکر گزاروں خاص طور پہ میں اپنی سی ای او جو ہماری زاکرہ زہرہ زیدی صاحبہ کا میں بہت شکر گزاروں کہ جنہوں نے بالکل اس پروگرام کو بہت ہی سپورٹ کیا بہت کوشش کی انہوں نے پروگرام کو ہمیشہ مجھ سے بہت ہی دعائیں دی مجھے اس کے علاوہ میں باخر زیدی صاحب کا جو ہمارے لے بیٹی وی کے بھی انچارج ہیں تو ان کا بھی میں شکر گزاروں کہ انہوں نے بھی بہت سپورٹ کی ان لوگوں کی میری بہت سپورٹ رہی ہمیشہ اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ میری لئے بہت امپورٹنٹ رہی میری جو اس جو میں نے سفر تیع کیا تو وہ سفر تیع کرنے میں بہت ان کی محنت ہے اور پھر یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کیونکہ بظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کے یہ پروگرام آپ تک ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی محنت جو ہوتی ہے پیچھے لوگوں کی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس طرح آپ نے سنا کہ ہمارے فارو نظر بھائی نے بھی اس پروگرام میں بتایا کہ کس طرح محنت ہوتی ہے پیچھے آپ تک پہنچانے میں پروگرام کو اور اس کے علاوہ ہم اور بھی لائن پہ لیں گے اپنے جو اس پروگرام میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میں بہت شکر گزار ہوں ابوزہ شمسی بھائی کا بھی ان کی بھی بڑی محنت ہے اس کے بعد سے حسیب صدیقی بھائی کا کہ انہوں نے اور ابھی اس وقت ہمارے درمیان لائن پہ موجود ہیں ابوزہ شمسی بھائی جن کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کی بہت سپورٹ رہی ہمیشہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت ہی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اس کے علاوہ کافی ان کی محنت ہے کیونکہ در پردہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک میں ہسٹ بن کر آپ کو پروگرام ڈیلیور کرتا ہوں لیکن اصل پیچھے جن کی محنت ہوتی ہے ان کا بہت ضروری ہوتا ہے ذکر کرنا تذکرہ کرنا کیونکہ ان کی محنت کے بیغر یہ پروگرام انکمپلیٹ ہوتا ہے میں ابوزہ شمسی بھائی اس وقت لائن پہ موجود ہے میں ان کو کال پہ لیتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں ابوزہ بھائی سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزاروں کہ آج آپ اپنا خیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ اسٹیڈیو میں پیچھے ہوتے تھے آپ اور آج ہم آج آپ کو ہم نے لائن پہ لے کر آپ کو بہت شکریہ کہ آج آپ اپنا خیمتی وقت دے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا شکریہ بہت شکریہ سلمان بھئی کب سے پہلے میں آپ کو بہت مبغد بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ نے پورا اپسال ہو گیا آپ کے پروریام تو اور بہت ہی سکسیسپل پروریام رہا ماشاء اللہ آپ نے ایک سے بڑھ کر سیاستدان اور سیشے گیس آپ نے لائن اپ کیے اور دوسرے یہ میں کہنا چاہوں گا ایزا کنٹرول روم میں اپریٹر پروریسر یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا پروریام بہت ہی اب نینک جتے ہیں اور بہت ہی یعنی یہ بیل آرگنائز جوتا ہے ماشاء اللہ آپ سب کچھ ریڈی کر کے آتے ہیں گیس کی پکچر سکسو کی پک لینا ہے اور بہت ہی اچھتا اور فرمیٹی پورا ہوتا ہے اور ایزا پرشنل میں یہ کہنا چاہوں گا ماشاء اللہ آپ بہت ہی یعنی پیشنیٹ ہیں آپ ایک بہت اچھے جنرلیس ہیں جس طرح آپ نے کا ایک شوق ہے ایک جذبہ ہے اور یہ ہے کہ اللہ اللہ آپ کو اور کامیانی جاتا ہے بہت شکریہ میری خاص طور پر میں آپ کو بہت شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سپورٹ کیا اکثر ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کنٹرول لوم میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی بڑی محنت ہوتی ہے اس پرورگرام کو اچھا بنانے کے لیے بہت ظاہر تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ہم پرورگرام ڈیلیور کرتے ہیں لیکن آپ نے خاص طور پر آپ کی محنت بہت اس پرورگرام کو اچھا بنانے میں بہت ہوتی ہے جی جی بالکل آپ پھر کہہ رہے ہیں یہ ایک ہے وہی اور ہم ٹیم ورک ہوتا ہے یہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کو لوگ میناس پیس کر کے آتے ہیں ہم لوگ پھر اس کو ویڈیوز ریڈی کرنی پکچرز ریڈی کرنی ہے سب کچھ تو وہی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تو پھر ایک خوبصورت پرورگرام جس طرح بہت ہی شکریہ جس طرح پیغام سنا کہ ہمارے بہت ہی کنٹرول گون کو ہمارے پروڈیوسر ہیں اور بہت ہی ہر چیز جو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے بظاہر آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں بات ہی کر رہا تھا ان کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں ابودر شمسی بھائی کی حضیب صدیقی بھائی کی اس کے بعد حیدر بھائی کی ہمارے یہ تینوں بھائی جو ہمارے بہت ہی محنت سے یہ پروگرام کو اس کو ایک پروگرام کو یہ لوک آفٹر کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تک ڈیلیور کرتے ہیں تو وہی بات کر رہا تھا کہ پروگرام میں ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے آوازیں حق بلند کریں مظلوموں کے لیے بولیں اور کیونکہ پروگرام میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دنیا میں کیونکہ بہت سے صحافی جس طرح ہم نے بات کی فاروق نظر بھائی سے بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں جو اس طور پہ یعنی کہ وہ اپنا جو اپنا صحافت سے وہ اگر صحافت ہے اگر وہ ان کو پتا ہے کہ یہ شعبہ چونہ ہے اگر اس سے اس کے لیے حق کے لیے کام کریں تو یقیناً دیلیور کریں گے اچھی چیز کو میں یہی بات کہوں گا کہ بیغر جو پروگرام میں ہمیشہ کنٹرول روم کے علاوہ ٹیم ورک کے علاوہ کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ آج کا جو ہمارا آج کا بھی یہی سپیشل پروگرام اسی وجہ سے ہم نے رکھا ہے کیونکہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ تھینکس کرنا شکریہ دا کرنا اپنے تمام لوگوں کا تمام سٹاف کا تمام ساتھیوں کا اس کے علاوہ پھر اپنے ہم سی ای او کا اور جس طرح کہا کہ ان لوگوں کی محنت کہ ہم لائن پر اور بھی لینے کی کوشش کر رہوں گا کہ میں لائن پر اس وقت ہماری منچسٹر سے جوائن کریں گی ہمیں کیونکہ جو ہماری بہت ہی سینئر عظمالی جعفری صاحبہ ہیں بہت ہی سینئر ہماری ہوسٹ ہیں اور وہ ان کی بھی بڑی سپورٹ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پروگرام کرتی ہیں وہ بھی منچسٹر سے ہمارے الے بیٹ ٹی وی منچسٹر سٹیڈیو سے اور ان کی بھی بہت سپورٹ رہی ہے ہمیشہ اس پروگرام میں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی لائن پر ہم ان کو لے سکیں تاکہ ان سے بات کر سکیں اور وہ بھی ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ازار خیال کیا پیش کریں گی تو کیونکہ وہ کچھ آپ کے ایسے سینئرز ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آپ بہت ساری کامیابی آپ کو ملتی ہے بہت ساری آپ کو جو سپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کبھی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو تو اپنے سینئرز کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے اگر آپ کہیں تو سینئرز کے بغیر اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہم ان کو بھی لیں گے ان سے بھی پوچھیں گے وہ کیا اپنی نیک تمنہ ہیں جو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گی اور بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ان سے جو ہمارے ایک سیمینے جو شہید ہوئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے علی رضا عبدی بھائی ان کا بھی میں ان سے تھوڑا سا ان سے بھی اس حوالے سے بھی ڈسکسن کروں گا پروگرام میں کیونکہ میں نے کہا کہ پروگرام میں ضروری ہے کہ جو ٹاپک ہے ہمارا خاص طور پر آج کا ایک مختلف ٹاپک تھا لیکن یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا میں ایک بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جس طرح بات کی جائے تھی کہ ہم نے آپ کو میسیج دیکھا شہید علی رضا عبدی بھائی نے جب میسیج دیا اور انہوں نے کہا کہ اکثر یہ ان کو پروگرام میں ہم نے لیا اپنے پروگرام میں اور پروگرام میں لینے کے بعد وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف بات کرنے کی کوشش ہوتی رہتی تھی تو جو شہید علی رضا عبدی بھائی کے بارے میں میں کہوں کہ ایک بہت ہی بہترین قسم کے انسان تھے بہترین شخص تھے اور افسوس کے ساتھ کہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عزمہ علی جعفری جو ہماری بہترین ہوسٹ ہیں مانچسٹر اسٹیڈیو سے پروگرام کرتی ہیں اور بہت ہی سینئر میری جو ساتھ ہمارے پروگرام اکثر مانچسٹر سے پروگرام کرتی ہیں کہ ان کی سپورٹ مجھے بہت رہی اپنے سینئرز کی اور میری ایک طرح سے باعث عزت کی بات ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں ہیلو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں عزمہ علی جعفری بھا جی میں آپ کو بہت طے دل سے شکر گزاروں کہ آپ اپنا اقیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں بہت خوبصورت پروگرام کرتی ہیں کیونکہ سینئرز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم جیسے لوگوں کو اور میں نے خاص طور پر میں بہت کچھ سیکھا میں نے آپ سے ماشاءاللہ بہترین ہوسٹنگ کرتی ہیں اور انسان اپنے سینئرز سے ہی سیکھتا ہے تو آپ کیا کہیں گے آج اس پروگرام کو ایک سال مکمل ہوا ہم نے فاروق بھائی کو بھی لیا اور عزیب بھائی کو بھی لیا تو آپ کیا پیغام دیں گی پروگرام کے حوالے سے ایک سال مکمل ہونے پر سب سے پہلے تو سلمان آپ کو بہت زیادہ مبارک بات کہ ایک سال ہو گیا آپ کی پروگرام کو بہت شکریہ اور بہت میند سے آپ نے سارے سال پروگرام کی ہے ہر بڑی برسمالیٹی کو ہر پولٹیکل پروگرسمالیٹی کو ہر مذہبی پروگرسمالیٹی کو سوشل پروگرسمالیٹی کو کوئی ایسی پروگرسمالیٹی نہیں ہے کہ جو آپ کے پروگرام میں نہ آئی ہو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو آپ کے پروگرام میں دیسکس نہ ہوا ہو چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کراہ ٹافیر ہو چاہے وہ سوشل ہو تو اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بیسکلی آئی فورٹین میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہر ایک کے پیش آتی ہے اور جس طرح آپ نے آئی فورٹین کے لیے بغرہ میں آؤٹڈور نے کام کیا ہے ہم لوگ تو بس یہ کہ ایک ایک بہت اچھا کام کیا ہے لیکن جن کے لیے کام کیا ہے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام جس طرح آپ نے آؤٹڈور ریپورٹنگ کی تھی مجھے لاکھ سے کی یاد اچھی طرح اچھا کی بھی یاد ہے اور ہر امام بارکہ سکر بے ہر جھکر کو دکھانا تو وہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے تاریخ کے لائے ہم فقط الفاظ سے آپ کی تاریخ کرکتے ہیں لیکن اس کا حجر آپ کو مولا ضرور دیں گے اور ماشاءاللہ ٹاک شوز ہم دیکھتے ہیں ڈفرنٹ چینلز پہ آپ کا ٹاک شو دیتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے جسے آپ شو کرتے ہیں تمام چینلز کے کوئی ایسی جلیگ ہوگی کہ ہمارا ٹاک شو کسی سے کم ہے اس کے لئے آپ کی بہت زیادہ حوصل افضائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اسی طرح اس پرگرام کو آگے لیکن چلیں گے اور آئی پورٹین کا نام اور بہت شکریہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی اتنی نیک دعاوں کے ساتھ بہت شکریہ میرے لئے بڑی فقر کی بات ہے عزت کی بات ہے کہ آپ جن کے دو دن پہلے شہید کر دیا اور یہ ان کی شہادت سے دو دن پہلے انہوں نے ویڈیو میسیج بھی دیا اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گی جو پاکستان میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے یعنی ایسے شخص کو مار دیا گیا جس کا تعلق انسانیت سے محبت یہ شہادت ہے جس پہ ہر آنکھ پر نم کیونکہ وہ بات یہ کہ عبیر عمری بھائی ان کو چھوڑ دیں کہ وہ صاحب دان تھے ان کو چھوڑ دیں گے وہ چھوڑ دیں گے سوشل ورکر تھے وہ ایک بہترین انسان تھے بہت خطورت با اخلاص انسان تھے میرے ان سے ملاقات ہوئی تین چار گھنٹے ہوتا تھے ان کے ساتھ چھوڑ بھی ریکارڈن ہوا اور اکثر وارس پہ سلام ہوا بہت ہم بھائی ڈاؤن ٹو ارث میری سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے پر گران میں کہہ رہی تھی کہ انسان مشہور ہوتا چاہے وہ کسی لیے ہو چاہے وہ پولٹکس میں ہو چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو اسے مار دیا جاتا ہے اسے مشہور ہونے جی ہاں نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی ایک انون بندہ ایسی نہیں ٹارگٹ کیا جائے گا جو گھر میں ہے یا کہیں ہے کچھ جسے دنیا جاتے 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 اگر ہم کسی ٹیلڈ میں آجاتے تو ہم پہ موت فرص کر دی جاتی ہے کہ اس کو مار نہیں مار نہیں یہ آیا کیسے یہ آگے بڑا کیسے سب سے بڑا عالمی آئیے میں شیعہ ٹارجت کلنگ کا چھرہ نہیں دوں گی میں اس کو پولٹکل بھی نہیں کہوں گی میں انسانیت کی موت ہوں گی کہ ایک انسان کی موت ہے ایک انسانیت کی موت ایک مرم دلو انسان کی موت اور میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کچھ اتنا لکھا سلمان کے آخر کیوں اس شخص کو مار کیوں کو کہ اس کا تعلق ایم ٹی ایم چیزوں میں بھی انوال رہی لیکن کبھی کچھ غلط کیا آپ کو بھی پتہ ہم کو بھی پتہ بہت بڑا نفطان ہے ملد تشیعہ بھی وہ آواز جو پارلیمنٹ میں ہمارے لئے آواز بلند کر تھی اور بار رہاں کئی بار تکثیریوں کے لئے آواز بلند کی گئی ظلم کے خلاف علی رضی آبدی صاحب نے آواز بلند کی پارلیمنٹ سے کھڑے ہو کر وہ آواز تک گئی ہے اس طرح بولنے والا مجھے پارلیمنٹ میں دوسرا نظر نہیں آتا بلکل جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے نام کے آگے رزوی جعفری آبدی اور زہدی لکھا ہو اس وجہ سے شیعہ خوم جو وہاں ہمارے آگر نام کے آگے زیدی رجوی پر کوئی حل نہیں ہے چودہ سو سال گزر آشکان امام علی علی کو چن چن کے عقصے نہیں صدیوں سے مارا جا رہا ہے یہ تو قیامت تک ہمیں مرنا ہی ہم نے نام حسین لینا ہے تو موت تو ہمیں دے نہیں ہمیں تک نہیں کیا یہ وہ نوازہ ہے جن جوان ہے جن یزیدی ہوں جن ظالم ہوں اہل بیٹ سلام کو نہیں چھوڑا وہ ان کے ماننے والوں کو چھوڑے گی اس سے کوئی ہر نہیں ہم ملک چھوڑ دیں ہم کچھ بگر دیں ان کا بخت کبھی ختم نہیں ہنے حسین ہمیں مرنا ہی یا اس چیز سے ڈرتا ہے کہ ٹی وی پر میں ہوسٹنگ نہیں کروں گی میں لڑکی ہوں مجھ مار دیا جائے گا کیونکہ میں شیعہ ہوں نہیں ہمیں ہمارے خون میں نہیں موت کا درہ میں نہیں ہاں لیکن یہ ہے کہ روز قیامت فیصلہ ضرور ہوگا جو ان کے خلاف اللہ رب العزت دنیا میرے دکھاتا ہے اور آخرت میرے دکھائے گا کیا سمجھتے چیز جسیس صاحب کوئی ایکشن لیں گے ان کے قتل کا یا جس طرح ان کی والدہ کا بھی ہم نے میسیج سنا کہ انہوں نے میسیج دیا کہ چیز جسیس صاحب سے گزارش کی کہ آپ اس قتل کا ایکشن سلمان ہم آپ بلند کرتے ہیں اور ہمیشہ کی ہے ہمیں اور اپنے ریکوائس کریں گے ساتھ صاحب سے پرسنل ہی نائس پرسن ایس نائس نائس دل نہیں رکھتے نائس دل رکھتے ہم مجھے امید ہوئی ماں کی صدا کو درور سنیں گے اور اگر وہ نہیں سنیں گے ہمیں سنوانا بھی آتے ہم اتزاز کریں ہم ان سے فریاد کریں ہم ان سے ریکوائس کریں گے کہ آپ کرنا ہو گا کب تک ہم اتنے ہیرک ہوئیں گے اپنی قوم کے بات ملک پاکستان کی ایک بہترین نفیر پرسن پارلیمنٹ سے وہ مس ہو گیا بلکل یہ بات سننی یا کسی مذہب کی نہیں بات پاکستان کی ہے اور چھوڑ دیں تمام مذہبی افترکہ ورانیت آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی مر رہا ہے پارلیمنٹ کا بندہ ان کو پارلیمنٹ کیا گیا اپوزیشن میں تھا یا حکومت میں تھا یا اس نے کتنا سال پارلیمنٹ میں گزارا ہے اب نہیں تھا الیکشن ہار گیا جو بھی تھا لیکن وہ پاکستان کی پولیٹکس کا ایک بڑا نام تھا بلکل ایسا یہ بلکل میں انتہائی آپ گناہ شہید کر دیا گیا اس کا خصور کچھ نہیں تھا اور اس طرح نہیں جس طرح عظمہ علی جعفری صاحبہ نے بھی بات کی کہ اگر ہمارے نام کے آگے عبدی ریزوی جعفری لگا ہوئے تو شاید یہی گناہ ہے اس نام کے آگے جو ہمارا لگا ہوئے یہی گناہ ہے نام بہت 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 مظلوم کے آواز حق بلند کی ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑا گئے اسی طرح یہ بھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید انصاف ملے کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا عدالت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت بہت کام برباد ہو گیا کیونکہ وہ ایک شخص نہیں گیا بلکہ پورا شخص مطلب ایک شہید تو ہو گیا وہ شخص لیکن اس کے ساتھ پورا گھر ختم ہو گیا وہ زندگی بھر تک کے لیے وہ نہیں بول سکتے ان کے گھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح وہ یتیم ہوئے ہیں کہ میں نے دیکھا 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 ویڈیو میں بڑا وائرل ہوا ٹی وی چینل میں کہ انہوں نے اپنا پیغام دیا آخری تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد ان کے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو سمجھتا ہوں کہ تارگیٹ کلنگ پہ کنٹرول کرنا ہے تو اسی طرح جتنے تارگیٹ کلرز گھوم رہے ہیں بڑے سی سی ٹی وی میں بڑے دندناتے پھر رہے ہیں مار کے جا رہے ہیں کوئی اس ایرئے میں ایسی ہے کہ بہت مشکل ہے بائیک پر لوگ گھومیں پاکستان کراچی کر کے فوراں سی سی ٹی وی میں ان کو سزا مل جاتی ہے لیکن بس افسوس ہے کہ سزا اللہ سے دعا بھی ہے کہ پرودگار ان کے قاتلوں کو نست و نابوت کرے اور ان کو سزا ضرور ہو ان کے قاتلوں کو اور ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام سات پروگرام میں شرکت کی ہمارے الے بیٹ ٹی وی کے اہم انکر اور ہوس جو خاص طور پہ فارغ نظر بھائی عزمالی جعفری صاحبہ ابو عزمالی شمسی بھائی اور ایک بار پھر میں تمام دیکھنے والے ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیمتی پہ اور مختلف سوشل میڈیا کے پیجز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پیجز پہ بھی اس کو وائلل کرتے ہیں اس پروگرام کو اس ویڈیو کی میں شکریہ گزار ہوں آخر میں ایک میں یہی کہوں گا کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آواز حق بلند کریں ہوں گے اس تک کے لیے جب تک کے لیے اپنے خود سیئے سلمان اکبر ازی کو اجازت دیں خدا حافظ